اسلام علیکم میرا نام اسلام علیکم خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوڈیوب چینل اس خان اکیڈمی اچھا آئی کی وڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ایم ٹی ایچ چی سو ایک اپریشن ریسرچ جو ہے اس میں امپارٹن ٹاپک کون سے ہیں اور اس کا پیپر کیسے آتا ہے کیونکہ آپ کا میڈ تو ہوا نہیں ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو فائنل کے لیے امپارٹن ٹاپکس ہیں یا کوسٹنز کیسے آتے ہیں وہ آپ کو بتا سکوں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی ڈیفیکارڈ بھی بچوں کو لگتی ہے اور جو اس میں پڑھ لیتے ہیں ان کو ایزی بھی ہے تو مین چیز جو ہے اس میں کنسپٹ آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے تو تب ہی آپ کو اسن سالو کر سکیں گے ادروائز مطلب اس میں بورٹالائزیشن یا کوئی فارمولہ یا اس کے سم کی چیز نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو کنسپٹ اس کا آپ نے کلیر کرنا ہے تو آپ کے جو لیکچر ہیں وہ آئی تینک سٹارٹ ہوتے ہیں ٹونڈی تھری سے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارا سلیبس جو تھا وہ سٹارٹ ہوا تھا یہ میرے پاس مطلب ہیں ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹ ہیں اگر شاہیے تو میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں اس کو دے دوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہائی لائٹڈ ہے مطلب دو ہمارے پاس میتھڈ ہیں ایک بگ ایم ٹیکنیک ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارے پاس ٹو فیز ٹیکنیک ہے اب ان کا کوششن جو ہے وہ کس طرح آتا ہے کوششن ان کا مطلب ہمارے پاس انیکویلٹی والی ایکویشنز آتی ہیں انیکویلٹیز ٹھیک ہے تو ان کو ہم نے سوالو کرنا ہوتا ہے جیسے کہ یہ ہمارے پاس ہے میکسیمائزہ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایکس لیسن دس مطلب اس ٹائپ کے کوششن آتے ہیں اب کوششن اس ٹائپ کا آتا ہے تو ہمیں یہ پورا نہیں کہیں گے مطلب اس کو پورا سالو کر دو ٹھیک ہے تو اس میں وہ کیا کہیں گے یا تو یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سلیک وریبل ایڈ کر کے اس کو ایکویشنز بنائیں جیسے کہ یہ اوپر والی ہے تو اس کو اگر ہم بنائیں تو ہمارے پاس یہ کیا بنے گی ہمارے پاس زی مائنس یہ ساری یعنی کے ایکویشن جو ہے یہ اس طرف لے آئیں گے زی مائنس دو ایکس مائنس فائٹ وائے اس کے بعد اگر اس کی بنائیں تو اس کے ساتھ ہم لیس ہے تو ہمارے پاس ایک سلیک وریبل مطلب اس ون ہم یوز کریں گے تو ایکس پلس اس ون اس ایکویل ٹو کیا آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اس میں آپ نے اس دو یوز کر لینا ہے اس میں آپ نے اب اس میں ہمارے پاس کیا ہیں دو وریبل ہیں ٹھیک ہے ایکس پلس وائے آ جائے گا اور ایک سلیک وریبل اس طرح مطلب وہ کہہ سکتے ہیں یا پھر وہ اس طرح کہتے ہوئے آپ کو ایک ٹیبل بنا دیں گے جیسے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہے یہ والا فار ایجیمپل ٹیبل ہے تو وہ آپ کو کہیں گے لانگ کوئسن کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ کو کہیں گے کہ اس کے جو ہے نا فرس آلٹریشن کرو یا پھر اس کی سیکنڈ ٹھیک ہے جو ہمارے پاس یہ تو ہمارے پاس لینٹھی ہیں نا کوئسنز جس وہ اتنا کہہ دیں گے آدھا آپ کو سالو کر کے دے دیں گے اور آدھا جو ہے وہ کہیں گے کہ آپ خود سالو کریں ٹھیک ہے یا پھر اگر وہ سٹارٹنگ سے کہتے ہیں تو وہ فرس یا پھر سیکنڈ جو ہے وہ آپ کو کہیں گے کہ اس کو سالو کریں ٹھیک ہے تو اس کا کوئسن تو اس طرح آتا ہے دوسرا جو شارٹ ایجیمپل ہوتی ہے نا اس کو آپ نے لازمی کرنے ہیں کیونکہ شارٹ ایجیمپل پر زیادہ فوکس ہوتا ہے کیونکہ آپ نے سسسن پہ کوئسن جو ہیں وہ سالو کرنے ہوتے ہیں تو اس طرح اگر وہ اتنی بڑی ایجیمپل دے دیں تو اس کے لئے کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو اس طرح کی یہ لینٹھی لینٹھی ایجیمپل نہیں آتی جس وہ آپ کو اگر اس طرح کی کوئی آتی بھی ہے تو وہ آپ کو جس اتنا کہیں گے کہ ہاف مطلب وہ آپ کو سالو کر کے دیں دیں گے فار ایجیمپل جہاں تک وہ آپ کو سالو کر کے دیں دیں گے آگے وہ کہیں گے کہ اس کی نیکس اٹریشن جو ہے وہ آپ نکالیں تو آپ نے اس کی نیکس اٹریشن اب اس کا کیا ہے کہ اگر بگ ایم میتھرڈ جو ہے ٹیکنیک جو ہے اس کا یا ٹو فیزز کا جو کنسپٹ ہے وہ اگر آپ کلیئر کر لیں تو کوئی بھی قویسن اس طرح کا آجاتا ہے تو آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹو فیزز میتھرڈ ہے آپ کے پاس اس کا بھی یہ ہائیلائٹڈ مطلب جو ایم سی کیوز کے حوالے سے مجھے لگا ہے کہ بہتر ہے ہاں دوسرا اگر آپ کو پاس پیپرز ملتے ہیں ابھی میرے پاس وہ نہیں پڑے ہوئی اگر آپ کو ملتے ہیں تو وہ لازمی کیجئے گا ایم سی کیوزز اس میں سے مطلب آ جاتے ہیں فورٹی ففٹی پرسنٹ آگے نیکس اگر ٹو فیزز میتھرڈ بھی اسی طرح ہی ہے سوڑا سا ڈیفرنس ہے وہ بگ ایم میتھرڈ ٹکنیک جو ہے اس طرح ہی جا سوڑا سا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے پچیس لیکچر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس طرح اور پچیس ہاں یہ بھی اب اس میں یہ جو آپ کے پاس ویریانٹس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس مطلب جو میتھرڈز ہیں ان کو آپ نے مطلب ویسے نام بھی یاد کر لیں اس کے بعد میکسیمائز منیمائزیشن کیسے کرتے ہیں میکسیمائزیشن کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ آپ کے پاس ڈی جنریسی یا بیسک ویریابل لیوینگ بیسک ویریابل ٹھیک ہے یہ سارا آپ نے مطلب ایم سی کیوز کے حوالے سے اس میں چیزیں جو مجھے لگا تھا میں نے یہ ہائلائٹ کی ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز مطلب اگر اس طرح کا وہ کہتے ہیں تو آپ کو وہ ایک ٹیبل دے دیں گے اور اس کے بعد نیکس ایٹریشن یا پھر وہ بیسک ون ایٹریشن یا میکسیمم ٹو ایٹریشن تک آپ کو کہتے ہیں کہ کوئیسن کو سالو کر کے ہمیں بتائیں یہ بھی اسی طرح مطلب اگر آپ کو بیگ میتھڈ ایم بیگ میتھڈ ٹیکنیک یا پھر ٹو فیزز آ جاتا ہے تو یہ سارا اس حساب سے ہی ہوتا ہے جس تھوڑی تھوڑی چینجنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے لازمان ایک لانگ قویسن یا ہے ایک یا دو لانگ قویسن آتے ہیں اس کے بعد اگر ہم نیکس بات کریں یہ ہائیلائٹڈ میں نے کیا میں کوشش کروں گا کہ ڈسکریپشن میں آپ کو پروائیڈ کر دوں نیکس ہمارے پاس ٹونڈی نائن ہے انڈیولیٹی تھیوری ہے اس میں بھی یہ میں نے کچھ ہائیلائٹڈ کیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے فارمولیشن یہ اس کو کیسے بناتے ہیں اس کے سٹیپ وغیرہ مطلب ایم سی کی اس کے حوالے سے کچھ سٹیپ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس سے آگے کیا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہاں یہ جو چیز ہے یہ میٹسز والا ایک قویسن لازمی آتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی اگزیمپل ایک آدھ یہاں پہ اگزیمپل ہے بھی صحیح اس کو چینج کرنا ہوتا ہے مطلب ویریابلز کو یہ والی ہے یہ اس کا سلوشن آپ نے لے لینے کہیں سے یہ سوال وہی ہے مطلب چھوٹے چھوٹے سے سٹیپ ہیں اس کے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے آئی تھنگ یہ لیکچر نمبر ٢٩٩ ہے لازمی کیجئے گا آگے پھر وہی چیز یہ جو چیزیں ہیں مطلب جو پہلے میں آپ کو بتا چکا یہ مطلب ایم سیکیوز کے حوالے سے وہ پوچھ سکتا ہے آپ سے ان چیزوں کے بارے میں اس کے علاوہ آگے ٹرانسپورٹیشنز پرابلمز تھرٹی وان ٹو تھرٹی فائف ہیں یہ بھی امپارٹنڈ ہے یہ بہت امپارٹنڈ شارڈ کوئسن کے حوالے سے یہ حوالے اس کے تین میتھڈ ہیں آئی تنگ سو ٹھیک ہے یہ ایک یہاں پہ نیچے ہوں گے نات ویس کارنر رول ہے نو سی شارڈ کوئسن اس میں سے لازمی آتا ہے بھی آتا ہے یہ تینوں میتھڈ جو ہیں اور ان میں سب سے زیادہ جو بچوں کو لگتا ہے یہ لاس والا ہے وغل اپروکسیمیشن میتھڈ جو ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے شارڈ بھی آتا ہے اور لانگ بھی آتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلیم ٹھیک ہے تو یہ لازمی ان تینوں کا کنسپٹ جو ہے یہ لازمی آپ کو آنا چاہیے کہ کیسے اس کو سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ وہاں آپ ایزیلی اس کو سوال کر سکیں باقی اتنی بڑی بڑی اگزیمپلز کرنے کی ضرورت نہیں ہیں جب سے ان کا میتھڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے ہاں یہ بھی ایسے ہی ہے کہ مطلب اگر یہ لانگ پیسن میں آتا ہے تو آپ کو ایک ٹیبل دے دی جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نیکس مطلب کیوں کو سیٹ کریں یا پھر جو ڈیمانڈز وغیرہ ہوتی ہیں یا سپلائی وغیرہ ٹھیک ہے تو اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے یا پھر مطلب ایک آٹ ٹیبل آپ کو دے دیتے ہیں تو نیکس وہ کہیں گے کہ آپ اس کو اس میں جو ہے مطلب اس کو سال کریں نیکس ٹیبل اس کا بنائیں ٹھیک ہے تو اس طرح یہ آپ بنا سکتے ہیں مطلب یہ اس کا کنسپٹ ہوگا تو تب ہی آپ بنا سکیں گے اور اس میں نیکس یہ بھی وہی چیز ہے یہ تینوں ڈیفرنٹ میتھرڈز ہیں یہ آپ نے لازمی کرنے ہے کنسپٹ ان کا لازمی کرنے اپٹیمالیٹی ٹیسٹ جو ہے حضرت یہ چیزیں آپ کو ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت امپارڈنٹ چیزیں ہیں یہ آپ میں ریڈ کر لینی ہے لازمی ریڈ کیجئے گا ایم سی کیوز کے حوالے سے ٹھیک ہے نیکس جو بڑی میں پھر کہہ رہا ہوں جو بڑی اگزیمپلز ہیں ان کو بے شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کنسپٹ اس کا لے لیں تاکہ اس سے ریلیٹڈ گروچریز آ بھی جاتی ہے ٹیبل آ بھی جاتا ہے تو آپ اس کو ایزیلی بنا سکیں ایک اور بھی آگے میتھرڈ ہے میکسیمائز پرابلم میتھرڈ فار اپروکسیمیشن پرابلم یہ بھی اسی طرح ہی ہے جس تھوڑا تھوڑا فرق ہے اس میں ٹھیک ہے مطلب اتنا زیادہ نہیں ہے تھوڑا تھوڑا فرق ہے اگر آپ کو ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے تو آگے والا نیکس وے آئے مطلب وہ ایزیلی آپ کو سمجھ آ سکتا ہے اگر آپ اس کو کریں تو یہ ڈی جنریسی مطلب ایم سی کی اس کے والے سے پھر مطلب یہ ساری چیزیں ہائی لٹ کی ہیں اس میں مین چیزیں جو تینکل سیپٹس وغیرہ ہیں اس میں اس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک نیکس میتھڈ تھا اسائنمنٹ پرابلم ہاں یہ آئی تینک سو یہ والا اسائنمنٹ پرابلم ورکرز یس ہاں یہ جو چیزیں مطلب اسائنمنٹ پرابلم میں اس میں سے بھی لانگ کوئسن آنے کے چانسز ہوتے ہیں جابز جابز ٹو ورکر مطلب سیٹ کرنی ہوتی ہیں جابز تو یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے مطلب اس کا کنسپٹ بھی اس میں سے لانگ کوئسن لازمی ایک ووٹ آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا اس میں سے آیا ہوگا بھی تھا یہ یہ ایکزیمپل جو ہیں مطلب اس میں زیرو کرنا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں یہ والے اس کا کنسپٹ آپ نے لے لینا ہے چاہے تو لیکچر لے لیں چاہے تو یوٹیوب سے کوئی مطلب شارٹ لیکچر لے لیں اس کے سمکے ٹھیک ہے یہ لازمی کرنا ہے آپ یہ لازمی کیجئے گا یہ امپارڈن بھی ہے اور یہ اتنی بڑی بھی ایس 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 اتنی بڑی اگزیمپل کرنے کی ضرورت نہیں آئی تین سو ایس یہ بھی وہ اگزیمپل مطلب اتنی بڑی سی ہے اگزیمپل یہ وہ مائنس کے طریقے سے ہے اور اس طرح کا یہ وہ زیرو اور یہ کنسپٹ آپ نے لازمی لے لینا ہے ان میں سے کوئس آتا ہے یہ چیزیں ہیں ساری یہ بھی یہ چیز بہت امپارڈنٹ ہے یہ اگزیمپل جیسے ہے پی نمبر 2 19 پہ ہے یہ والی تو یہ انفینٹی انفائنالٹس میں کرنا ہوتا ہے اور اس کا میتھڑ آپ نے دیکھ لینا کہ کیسے اس کو سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی پھر کہہ رہا ہوں کہ بڑی بڑی جو اگزیمپل ہیں ان پر ٹائم بیس نہ کیجئے جیسے جو ہے وہ آپ لے لیں کہ کیسے اس کو سال کرنا ہے یہ جو ہے نا یہ کیو سورس ایک سیک چا یہ آگے کوئی اگزیمپل آتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس میں سے اتنا کوئی حضرت چیز کرنے والی تو نہیں ہے میں نے کراس کیا ہو ہے میں نے بھی نہیں کیا تھا یہ آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ فارمولے وغیرہ جو ہے نا یہ آپ اس کے رٹہ مار لیجئے گا میں بھی چھوٹی چھوٹی اگزیمپل وغیرہ آ جائے تو آپ اس کو سال والی اگزیمپل بھی آپ نے کہ لینی ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ پی نمبر ٹو تھرٹی فور پہ ہے ٹھیک ہے لازمی کیجئے گا اس اگزیمپل کو بھی آپ نے دیکھ لینے اس میں سے وہ پوائنٹ پوچھ سکتا ہے جیسے یہ پوائنٹ ہے سیکنڈ پوائنٹ تھرڈ اس میں سے کوئی ایک آد پوائنٹ پوچھ سکتا ہے یہ بھی اگزیمپل یہ کر لیجئے گا یہ ساری نہیں پوچھے گا اس کو ایکسپلین کرو یہ جتنے پوائنٹ ہیں کچھ چیزیں ایک آد پوائنٹ پوچھ سکتا سارے کا سارا نہیں یہ جس فارمولے جو ہیں فارمولے یہ آپ نے آتے ہیں باقی اور تو اس میں کچھ چیز ایسی بیسی فارمولے یاد ہو گئے تو سمجھے آپ کے یہ لیکچرز ہو گئے آگے 40 سے 41 یہ mcqs کے حوالے سے میں نے کیا ہوا ہے یہاں پہ ایک کوئسن تھا یہ ایک 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 کچھ تھا مطلب اس میں سے ایک لانگ کوئسن ہمارے تو دو تین آئی تھے ایک پیچھ ٹیبل والے میں سے آیا تھا چونکہ مطلب جیسے میں نے آپ بتایا ہے ٹیبل دیا ہوا تھا نیکس آٹریشن اور ایک یہاں سے تھا مجھے پتہ نہیں ہے کہ آیا تھا لازمی یہ 41 ہے 41 میں اتنا کچھ خاص نہیں ہے اس قسم کی یہ جیسے ٹیبل بنا ہو ہے یہ کون سا پیج ہے 252 یہ لازمی کیجئے گا اس قسم کا آتا اور ہماری دفعہ اس قسم کے آئے ہو گئے ہیں میرا تو نہیں آیا تھا لیکن کچھ سٹوڈنٹس کے آئے ہیں یہ سٹوڈنٹس جو ہے جیسے یہ ٹیبل ہے ہیں ایزی مطلب یہ اس کو آپ سوال کریں گے نا تو یہ بڑا ایزی ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے لازمی دیکھ لینا ہے باقی یہاں پہ 42 to 43 یہ اس میں سے بھی کچھ سٹوڈنٹس کے کوئسن اس قسم کے آئے تھے اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ بھی کر لیکن اتنا امپارٹنٹ نہیں ہے لیکن کچھ سٹوڈنٹس کے کوئسن آئے تھے میں نے تو نہیں کیا تھا سچی پوچھیں تو یہ اتنا بلنڈر جو ہے مطلب میں نے نہیں کیا تھا اور نہ یہ سمجھ کچھ خاص آئی تھی آپ کرنا چاہو تو کر لو کچھ سٹوڈنٹس کے آئے تھے سوڈنٹس یہ سیوری ہے سوڈنٹس آپ سیدھی بات بتاؤ تو میں نے فورٹی کے بعد لیکچر اتنے خاص نہیں کیے تھے کچھ جو اگزیمپل پیچھے آپ کو بتائی ہیں میں نے کچھ کچھ کنسپٹ لیے تھے اور اس قسم کے ایک آدھ کوئسن آگیا تھا جو کچھ نئی بھی آتے لیکن مندلہ کوشش کی ہے میں نے آپ کو بتانے کی امپارٹن ٹاپکس اور ہائی لائٹڈ یہ ہیں یہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ کو کچھ سمجھ بھی آئی ہوگی تھانکس و مجھ فر و آج اللہ حافظ